تم لوگوں کو یاد ہوگا میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں ہمارے سارے کے سارے پلیئر پری فیق جس میں تھور ہائیڈرا میکا ہائیڈرا سب کچھ تھے گائز ان لوگوں نے چوری کر دیا اور مجھے پورا یقین ہو چکا ہے گائز کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ بھی گروپ والے ہیں اور اب ان بھی گروپ والوں نے اپنے چار ہائیڈرا میرے سامنے رکھ دیئے لیکن میرے پاس تو کوئی بھی ہائیڈرا نہیں ہے ہمارے پاس تو تھور ہائیڈرا بھی نہیں ہے میکا ہائیڈرا بھی نہیں ہے اور میکا بیراشی اور سورس بھی نہیں ہے ہم لوگ کیسے مارے گے لگتا ہے گائز کہ ہم لوگوں کو دوبارہ سے اپنے تھور ہائیڈرا کو بنانا پڑے گا اور اس دفعہ تو اپنے تھور ہائیڈرا کو اتنا سٹرونگ بناوں گا کہ یہ لوگ کیا کوئی بھی اس کو نہیں مار سکے گا جو بھی کرنا جلدی کرو یہ چار ہائیڈرا بی گروپ باروں نے رنگ دیا ان کو کچھ بھی کر کے مارو ہمارے سارے کے سارے ہائیڈرا چوری کر کے چلے گئے ہمارے سارے کے سارے ہائیڈرا یہ لوگ چوری کر کے چلے گئے تھور ہائیڈرا میں کا ہائیڈرا سب کچھ چوری کر کے چلے گئے لیکن ہم لوگ تھور ہائیڈرا کو دوبارہ سے بنائیں گے اور بتا دے گے ان کو اگر تم لوگ ہمارے یونٹس چوری کرو گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے اور قائد ہم لوگوں پر پاس ٹائم بہت سے کم ہے یہ ہائیڈرہ کبھی بھی ہم لوگوں پر اٹیک کر سکتے ہیں ہم لوگ کو تھور ہائیڈرہ بنانا ہے تو جلدی جلدی سے بنانا پڑے گا ایک میڈے ایک میڈے ایک پر یہاں پر ایک لائٹننگ گن یہ وہکہ لیٹس کو جلدی جلی سے تھور ہائیڈرہ بناتے ہیں وہکہ لائٹننگ گن لائٹننگ گن لائٹننگ گن اور ایک یہاں پر لائٹننگ گن ارے لیکن ارمان بے ہمارا پرانا والا تھور ہائیڈرہ کہاں پر چلا گیا یار ارے یار وہ تو واپس آ جائے گا لیکن ہم لوگ دوبارے سے ایک تھور ہائیڈرہ بنا لائیں تاکہ گائز کہ یہ نہ ہو کہ ہم لوگوں کو لینے کے دینے پڑ جائیں اور ہمارے پاس کوئی بھی Thor Hydra نہ ہو اور یہ لوگ ہم لوگوں بہت زیادہ مارے ہیں رہے ہیں میں بگ گروپ آلوں کی ایسی کی دیسی کرنے پڑے گی جلی جلی آپ اپنا Thor Hydra بناو تاکہ ہم لوگ ان کو مار سکیں ہاں ہاں چوب میں بنا رہوں بنا رہوں کافی زیادہ Lightning Guns میں نے لگا دی کیونکہ Thor کے پاس Lightning Guns کا بہت زیادہ Power ہوتا ہے اوکے گائز ہم لوگوں نے Lightning Guns کافی لگا دیئے لیکن Thor Hydra ہمارا امنا چاہیے اس کے لئے مجھے Winx لگانے پڑیں گے لیمز پہ جا کے Winx کے اندر جا کر میں Blue Color کی Winx لگاؤں گی ہمارا Thor Hydra آکھر Blue Color کئی ہوگا لیٹس گو گائز آپ ان کو پسا چلے گا تم لوگوں نے ہمارے Thor Hydra کو مارا تھا نا مارا نہیں تھا یار امان بھا Thor Hydra کو ان لوگوں نے Kidnap کر لیا یہ بی گروپ آلے بہت زیادہ بری لوگ ہیں ارے ہمارے Thor Hydra کو Kidnap کر لیا اب کچھ بھی ہو جائے امان بھا ان کو چھوڑنا نہیں آپ جلی سے اپنے Meca Hydra کو بناو ارے Meca Hydra نہیں ہے بھائی ابھی ہم لوگ Thor Hydra بنا رہے ہیں کوئی بات نہیں کہا میں یہاں پر Decorations پر جا کر میں کرتا ہوں کہ یہاں پر یہ اوکے لیٹس گو بلکہ نہیں کہا ضرور کو constant flames لگاتے ہیں کیونکہ ہمارے Thor Hydra کو cover کرنا پڑے گا کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ آخر کون سے weapons ہیں جو کہ بہت زیادہ خطرنا اوکے لیٹس گو گائی یہاں پر یہ تو میں نے لگا دیئے اب ہم لوگ اپنے Thor Hydra کو پیچھے کی طرف سے attack کریں تم لوگ کو یاد ہوگا لہٰذا ہم لوگوں نے اپنے Thor Hydra کو fully upgrade نہیں کیتے لیکن اس دفعہ ہم کوشی کریں کہ زیادہ upgrade کریں تاکہ ان کو پتا چلے کہ ہمارا Thor Hydra یہ بھائی کس سے کم نہیں ہے اوکے تو گائیز میں نے کافی زیادہ plazma cannon لگا دیئے ایک دیکھو یہاں پر چھوٹا سا ایک یہاں پر مطلب پانچ مو ہے پانچوں کے پانچوں کے آگے میں نے لگا دیئے plazma cannon اور ساتھ میں ایک دو تین چار پانچ اور ایک دو تین چار پانچ یہاں پر میں نے undefeated والا formula use کیا ہے ایک سکنڈ آپ میں کیا کرتا ہوں decoration پر جاتے مجھے جلدی سے جا کر ان کو چھپانا پڑے گا تاکہ کوئی ان کو پہچان نہ لے اور اگر ہمارے secret weapons کس نے دیکھ لیے تو گائیز وہ لوگ ہمارے weakness پر attack کر سکتے ہیں ارے یہ ہوئی نہ بات ہمارا Thor Hydra بہت اوپی لگ رہا ہے ہمارا Thor Hydra بہت زیادہ اوپی ہونے والا ہے لیکن ارمان بھا ان لوگوں نے ہمارے Thor Hydra کو kidnapp کر کے بہت زیادہ برا کیا سنچین ای نو ان لوگوں نے برا تو کیا لیکن تم لوگ فکر مت کرو ہمارے بھائی لوگ ہمارے ساتھ ہیں تم لوگ کی تینچن ہے ہاں نا ہمارا ساتھ دینا ارے ہاں یار گائی تم لوگ جلی سے چینل کو سسکرائب کر کے بیل نوٹسکیشن کو اللہ پر لگا اور ہمارا ساتھ دو کیونکہ ہمارے سارے کے سارے یونٹس چوری ہو چکے ہیں یا از گائیز یہ بی گروپ آلو نے ہمارے سارے کے سارے یونٹس چوری کر دیئے اس لئے گائیز تم لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے اور تم لوگ جلی سے چینل کو سسکرائب کر کے بیل نوٹسکیشن کو آل پر ضرور لگانا میں تم لوگوں دوبارہ سے دکھا تو ایک یونٹ پہلے میں ان کی آنکھوں کور کرلوں کیونکہ مجھے اپگریٹس کرنے میں بہت زیادہ مزا آتا ہے اور اب تو میں اس دفعہ دوبارہ سے ایک خطرناک یونٹ بنا رہا ہوں ارے ارمان پر ہمارے بھائی لوگوں کو آپ پروف کرو کہ آپ چھوٹ نہیں پور رہے گائیز رکو میں تم لوگوں کا چھوڑنے نہیں والا تم لوگوں کو اگر ان لوگوں نے چھوڑی کیا تو کوئی بات نہیں ہم لوگ کے اپنے تھور ہائیڈرا کو دوبارہ سے بنائیں گے اور اتنا زیادہ سٹرونگ بنائیں گے کہ تم لوگوں کو ہمارا تھور ہائیڈرا بہت زیادہ پسند آنے والا ہے ایک یہاں پر لگے گا اوکے اوکے لیٹس گو ایک یہاں پر کہے یہ چنگاریاں نکالیں گے جب ہمارا تھور ہائیڈرا اڑے گانا بہت زیادہ اوپی لگے گا ارے ارمان پھر لے گا میرا پرانا تھور ہائیڈرا اگر وہ زیادہ سٹرونگ ہوا تو ارے نہیں ہم لوگ اس کو بھی بہت زیادہ سٹرونگ کر رہے ہیں تو مہت سٹرونگ لگا ہے ان چاروں کی تو ایسی کی تیسی ہونے والی یہ چھوڑے چھوڑے سے ہائیڈرا لے کر آ چکے یہ تو میکہ ہائیڈرا بھی مان لیتا لیکن ارمان میں تو ہوا میں آ چاہے گی لیکن جو گائے پانچ مو ہے نا وہ نیچے کی طرف گریں گے اور میں نے چاہتا گائے کہ کسی بھی طریقے سے ہمارے تھور ہائیڈرا کے پانچوں کے پانچ جب مو نیچے کی طرف گریں اور ہمارے تھور ہائیڈرا کی انسلٹ ہو تو مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ ہمارے مو کے نیچے یعنی کہ ہمارے تھور ہائیڈرا کے مو کے نیچے کچھ جیٹ انجن لگانے ہی پڑیں گے ایک جیٹ انجن یہاں پہ لگا دیا ہوگئے ہم لوگوں پانچ لگانے پڑیں گے کیونکہ پانچ تھور ہائیڈرا ہیں لیٹس کو گائے میں نے یہاں پہ پانچ جیٹ انجن لگا دیا ایک جیٹ انجن یہاں پہ لگا دیا میں نے اور ایک جیٹ انجن تم لوگوں کو نظر ہی نہیں آ رہا وہ بہت زیادہ روشنی ہاں گا یہ رہا ایک جیٹ انجن یہاں پہ لگا دیا ایک یہاں پہ لگا دیا اس پیچ والے بھی بھی گائے میں نے ایک یہاں پہ لگا دیا اور لاسٹ میں جو ہے گائد اس کا جیٹ انجر میں نے یہاں پہ لگا دیا تو ٹوٹل ہم لوگوں نے پانچ جیٹ انجر لگا دی ہیں میرے خیال سے اتنا ہمارے تھوڑ ہائیڈا کے لئے بہت ہوگا لیکن رکھو ابھی کدھر ابھی تو ہم لوگ اپنے تھوڑ ہائیڈا کو اور زیادہ اوپی بنائیں گے یہ دیکھنا گائد اب ان کو پتہ چلے کر رہی یہ ہوئی نا بات یا رب پہ کیا مست اپگریٹ کر رہے ہیں اب دیکھنا ہے ہمارا تھوڑ ہائیڈا کوئی بھی مان نہیں شکے ہمارا تھوڑ ہائیڈا بہت زیادہ خطرناک لگے گا yes گائد ابھی ہمارا تھوڑ ہائیڈا کافی زیادہ خطرناک لگے گا اور سارے کی ساری ڈیکوریشن کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے means گائد ہے ہمارے تھوڑ ہائیڈا کو strong کرتی ہے ہوگی تو گائد ابھی میرے خیال سے ہمارا تھوڑ ہائیڈا بن کے تیار ہو چکا ہے تم لوگ دیکھو یار ہمارا تھور ہیڈا پہلے سے کتنا زیادہ خطرناک لگ رہا ہے اور یہ ہمارے پہلے والے تھور ہائیڈرا سے بھی کچھ زیادہ اسٹر ہوں گے اس پہ کافی زیادہ سیکرٹ اپگریٹس میں نے کی ہیں جو کہ قائد مجھے چھپانے پڑے کیونکہ اگر میں کھلے عام ان اپگریٹس کو کروں گا تو چانسز ہے کہ ہمارے دشمن بھی ان کو کوپی کر لیں گے اس لئے قائد مجھے ان کو چھپانا پڑا تم لوگوں کو تو پتہ گا ہے کہ ہمارے دشمن کتنے زیادہ خطرناک لگے ان لوگوں نے ہمارے تھور ہائیڈرا میکا ہائیڈرا میکا براجیوسورس اور ہمارے سارے کے سارے کسٹم یونٹس کو چوری کر لیا تو یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس لئے ہم لوگوں کو اپنا دھیان رکھنا پڑے گا اور چھپ چھپ کے اپنے سٹرونگ یونٹس بنانے پڑیں گے تاکہ ہم لوگ ان سے بدلہ لے سکیں تم لوگ دیکھو یہ ہمارا تھور ہائیڈرا بن چکا ارے باپ رے باپ کتنا مت لگ رہے ارے یہ ہوئی نا بات ہے ارے بھائی سب کو مار کے رکھ دیا ارے بھائی ساپ کیسے ایک سیکنڈ میں اندر مار کے رکھ دیا ایک منٹ گائز اور یہ دفعہ تم لوگ نوٹ کرو گے کہ ہمارے تھور ہائیڈرا گھردنی نیچے کے طرف نہیں جاری تم لوگوں کو ہمارا تھور ہائیڈرا کیسا لگ رہا کمنٹ کر کے ضرور بتانا اب ہم لوگ زیادہ فاس موشن میں دیکھتے ہیں کہ آخر کتنے زیادہ جلدی مرتے ہیں ارے بھائی ساپ کیسے ایک سیکنڈ میں سب کو مار کے رکھ دیا ارے یہ کیا بات ہوئی ارے باپ رے باپ تیارہ بھائیڈرا میں ان لوگوں نے یہاں میں پورے کے پورے تیارہ ہائیڈرا رکھ دیا ارے چوپ تو یہ تو اچھی بات ہے نا ارے گھنٹا اچھی بات ہے رہا بھائی ہمارے تھور ہائیڈرا مارا جائے گا اور میں تو کہہ رہا ہوں اچھی بات اس لئے ہے کیونکہ یہ لوگ اپنے سارے کے سارے یونٹس یہاں پر لے آئیں گے تو ہم لوگ ان کے یونٹس کو یہی پر مار دیں گے تو اس طرح ان کی آرمی ویک ہو جائے گی پر یار ارمان بھائی کتنا دور کا سوچ لیا ہے ارواق یار ارمان بھائی ان کی آرمی تو ویک ہو جائے گا اگر ہم لوگوں نے ان کے تیارہ ہائیڈرا یہاں پر مار دیا ہے تو گائز دیر کی سیز کی ہم لوگ جلدی سے ان تیارہ ہائیڈرا کو مارتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم لوگ کتنے زیادہ سٹرونگ ہیں اور اس سے گائز ان لوگوں کی آرمی بھی ویک پر جائے گی تو گائز بیٹا کو شروع کرتے ہیں one two three ان کو let's go میرے تھور ہائیڈرا بتا کے تو کتنا زیادہ سٹرونگ ہے ارے باپ رے باپ یار ارمان بھائی یہ تو ٹچ کر رہا ہے ارے ہاں یار ارمان بھائی یہ تو ٹچ کر رہا ہے یہ تو سب کو مار گرگ دے گا ارے بھائی یہ تو اوپر کھڑے ہوگا کیا سب کو مار دیا ایک منٹ مجھے تو دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا اوہ نہیں گا یہ ایک زندہ ہے ارے یہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے دیکھو ارمان بھائی یہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے تھور ہائیڈرا اس کو کئی چھوڑ دے ارے گائز میرے خیال دے یہ ہمارا تھور ہائیڈرا اوپر کی طرف جا رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ارمان بھائی ہمارے پرانے والے تھور ہائیڈرا اور بی گروپ کی پنگی بجانے کے لئے جا رہا ہے ارے ہاں یا رمان مجھے بھی لگتا کہ ہمارا تھور ہائیڈرا پکا ان کو ماننے کے لئے جا رہا ہے یس گائز مجھے بھی لگ رہا ہے کیونکہ اتنا زیادہ اوپر تو یہ آہ گیا ہے میرے خیال سے واقعے میں ان کو ماننے کے لئے جا رہا ہے انہیں گائز تم لوگوں کا ہمارا نیو تھور ہائیڈرا کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور مجھے بتانا کہ ہم لوگ اپنے پرانے سارے کے سارے یونٹ ساکر کیسے واپس پاس سکتے ہیں ان بی گروپ آلو سے تم لوگ جلی سے چینل کو سسکرائی کر گئے اپنے بھائی کو سپورٹ کرنا ملتے ہیں ہم لوگ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بابائی